ویلکم ٹو اول ہم نے راستہ نیسٹری میں ایمپورٹنٹ بیٹل کے بارے میں پڑھ رہے تھے جس میں ہم نے حلدی گاٹی کا یود ترائن کا یود خانوا کا یود پڑھ لیا اور آج کے اس ویڈیو کی مادم سے ہم بات کریں گے اپنے دیویر کے یود کے بارے میں کہ جیم سٹوڑ نے میرہ تھان اوپ میوار کیوں کہا اس یود کو تو چلیے اس یود کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو دیویر کا یود ہوا تھا پندرہ سو بینیاسی میں کن کے بیچ واج کیوں ہوا اس سے بہلے جاننے کے لیے ہمیں ایک بات اور جان لینے چاہیے ہم بات کرتے ہیں سیرپور کی گھٹنا کیوں یہ پندرہ سو بینیاسی ہے سیرپور کی گھٹنا ہوئی تھی پندرہ سو اسی میں سیرپور کی گھٹنا کیا تھی اکبر نے ایک سینہ پتی بیجا تھا عبدالرحیم کو وہ عبدالرحیم عبدالرحیم صاحب اپنے رحم قوی ہوئے ہیں یہ وہ قوی تھے تو ان کو ایک اچھا سینہ پتی بھی گئی اور جب ان کو بھیجا گیا اکبر کی طرف سے تو ادھر اپنے تھے مہاران پرتاب کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا امر سنگھ اس امر سنگھ نے ایک دن عبدالرحیم اپنے کیم سے باہر سکار کرنے کے لئے گئے تھے تو امر سنگھ وہاں پر ٹیل رہا تھا تو امر سنگھ نے ان کے سبی بیویوں کو اٹھا کر لے آئے تھے کہ چلو آپ میرے ساتھ چلو ہمارے گھر پر تو سیرپر کی گھٹنا یاد رکھنا کہ عبدالرحیم کی سبی بیگموں کو اٹھا کر لے کے کون آئے تھا امر سنگھ کون تھا یہ مہاران پرتاب کا بیٹا تھا یہ پرتاب کا بیٹا ٹھیک ہے لیکن کیا کہا جاتا ہے دیکھو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں میں جب امر سنگھ رہیم کی بیگموں کو اٹھا کر لے کے آئے تھا تو واپس مہارانہ پرتاب نے سہ سمان بیجا تھا مہارانہ پرتاب نے سہ سمان بیجا تھا ان سبی عورتوں کو تو یہ یاد رکھنا سیرپور کی گھٹنا کیا ہوئی تھی سیرپور کی گھٹنا پندرہ صبحیہ سی میں عبدالرحیم جب سکار رہ گئی تھی ان کی سبی بیگموں کو امر سنگھ فش نے اٹھا کر لے کے آئے تھا امر سنگھ کون فشت کون تھا پرتاب کا بیٹا لیکن پرتاب نے انہیں سبی عورتوں کو سیسامان واپس بیجا تھا تو یہ تو تھی سیرپور کی گھٹنا تو امر سنگھ ویسے حلقہ آدمی نے اٹھا دے نا ایک اکبر کے سینہ پتی کی بیگموں کو اٹھا کر لے کے آگایا تھا اب بات کر لیتے ہیں اپنے دیویر کا یود کب ہوا تھا تو دیویر کا یود ہوا تھا پندرہ سو بینیاسی میں تو دیویر کا یود کن کے بیچ ہوا مہارانہ پرتاب مہارانہ پرتاب اور اکبر کی طرف سے تھا اپنا سلطان خان اکبر لکھ دیتا ہوں میں مہارانہ پرتاب ورسس اکبر کے بیچ میں یہ یود اتنی بینکر لڑا گیا تھا کہ مہارانہ پرتاب نے اکبر کی جو سینہ تھی پوری اس کو سماپت کر دیا تھا اس لئے اسے جیمس ٹوڑ نے کہا تھا میراتھن آف میوارڈ یہ یاد رکھنا کہ جیمس ٹوڑ نے دیویر کے یودو کیا کہا تھا تو میراتھن آف میوارڈ کہا تھا آف میوارڈ کہ جس پرکار ہمارے میراتھن میں اتنی بینکر یودو آتا کہ سب ہی کٹ دیے گئی تھے اسی پرکار مہار پرتاب کی سینہ نے اکبر کی سینہ کو کٹ دیا تھا ایک بھی جندہ واپس نہیں بچا تھا دیویر کے ادھو میں مہار پرتاب نے اس بینکر کٹا تھا اور مہار پرتاب کا بیٹا تھا امر سنگھ امر سنگھ نے سلطان خان کے بھالا روپا تھا تو یہ بھی یاد رکھنا سلطان خان کو مارنے والا کون تھا امر سنگھ فشٹ مانا پرتاب کا بیٹا تو امر سنگھ کے بعد ہم نے دو بات کیا امر سنگھ کے ایک تو فشٹ ہے کہ ایک تو سلطان خان کو مارا تھا دیویر کے یودمی اور دوسرا سیرپور کی گھٹنا میں عبدالرہیم کی سبی بیگموں کو اٹھا کر لے کے آیا تھا امر سنگھ کے بارے میں ایک بات کر لیتے ہیں امر سنگھ وہ راجہ تھا ایسا بتایا جاتا ہے کہ یہ سترہ یود دو میں سے سوڑا یود جیت کے لائے تھا بیچ میں تو اس نے سبی پرگنے کو جیت لیا تھا اکبر سے واپس لے لیا تھا میوار کو بھی واپس لے لیا تھا امر سنگھ نے امر سنگھ ٹائم ایک سندھی ہوئی تھی یہ سندھی یاد رکھنا مغل میوار سندھی یہ پوسیتا ہے مغل میوار سندھی کب ہوئی تھی تو امر سنگھ کے ٹائم میں ہوئی تھی مغل میوار سندھی اور مغل میوار سندھی میں کیا وہا تھا مغلو اور میوار کے بیچ میں سندھی ہو گئی تھی ہیں لیکن ایکچلی امرن سنگھ نہیں کرتا ہے امرنسنگ کا بیٹا کرتا مجھے کرتا کرن سنگھ تھا امرن سنگھ کا بیٹا کرن سنگھ یہ تکرن سنگھ اور کھرم کھا ایک یاد رکھنا اور انگ مغلوں کی طرف سے تو آیا تاکھرم کھا اور اپنے امرن سنگھ کا بیٹا تھا کھران سنگھ ان کے بیچ ہوئی تھی بیسے سندھی لیکن اس سمعے مرن سنگھ زیرز کے نام یاد لیا جاتا ہے کس سب ہوئی تھی تو عمر سنگھ بولا جائے گا مغلو اور عمر سنگھ کے بیچ میں ٹھیک ہے مغلو اور عمر سنگھ کے بیچ میں اور انت میں یہ نوچو کی استان پر چلا جاتا ہے عمر سنگھ نوچو کی استان راسمن جیل جو آج بنی ہوئی ہے کیونکہ جب مغلو اور عمر سنگھ ہوئی تھی تو اس کو ایسا لگا کہ اپنے پتانے کبھی مغلو سے ہار نہیں مانی تھی کبھی عدیل تشویقار نہیں کی تو جب اس کے ساسن کال میں جب سندی ہوئی تھی تو یہ تھوڑا ساک ناراض تھا اپنے بیٹے سے اور یہ واپس اپنے نوچو کی استان پر چلا جاتا ہے انتیم سمیہ میں تو نوچو کی استان اب کہاں ہے وہ راسمن جیل جہاں پر آپ راسمن جیل بنی ہوئی ہے عمر سنگھ کے ساتھ وہ ہی ہوا تھا جس پرکار اپنے سیوازی مہاراج کے بیٹے تھے سمبا جی ان کے ساتھ ہوا تھا کہتا ہے انہیں کہ ایک پیڑ کے نیچے کبھی گھاس نہیں پنا سکتی وہی بات ہے کہ جب مارنا پرتا آپ کا نام اتنا فہمسا تو عمر سنگھ کو کوئی نہیں یاد کر پایا نہیں عمر سنگھ اپنے سارے پرگنے واپس زیت لیتا ہے اکبر سے کبھی بھی عدیل تشویقار نہیں کرتا ہے اپنے پتا کی ترہی لڑتا ہے وہ لیکن پھر بھی فہمس نہیں ہوا تو عمر سنگھ کے بارے میں یہ بات یاد رکھنا کہ یہ نو چوکستان پر انتیم سمیہ میں چلا جاتا ہے عمر سنگھ کے سمیہ مغل میوار سندھی ہوئی تھی عمر سنگھ کے سمیہ سیرپور کی گھٹنا جو اپنے سبھی بیگمو کو اٹھا کے لے کے آتا عبدالرحیم کے اور دیویر کے عدد میں پندرہ صبح ایسی کے عدد میں عمر سنگھ نے ہی سلطان خان کو بھالا روپ کر مارا تھا اور اتنا بینکر مارا تھا کہ جب واپس اکھاڑا تھا تب جا کے سلطان خان مارا تھا تب تک تلہ پھی رہا تھا یہ کچھ دیویر کے عدد کے بارے میں تھی اور جیم سٹوڑنے سے میرہ تھا نو اپنے والا کا ہے آج کلاس میں اتنا ہی یاد رکھنا آنے والی کلاس میں بتا ہوں گا دیکھو چار ہاتھوں کا دیو تھا کسی ایک آجا تھا کلا را ٹھوڑ کو کون سا یاد تھا جس میں یہ دو دو سینہ پتی کلا را ٹھوڑ نے کس کو اٹھا کر اپنے کندے پر بٹھا کر یود کر رہا تھا اس نے چار ہاتھوں کا دیو تھا دیکھو چار ہاتھ ہے اس کے تو کون سے یود کی ایک بات ہے تو اگلے ویڈیو میں اس کی بارے میں بات کریں گے تو آج کلاس میں اتنا ہی تینگی